برسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے داخلی اور خارجی امور پر کفتکو کرنے کے لیے آج ہمارے صاحب موجود ہیں برگریہ ریٹائر حارش نوال صاحب سینئر دفاعی تذیعہ نکار ہیں سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا حارش صاحب سب سے پہلے سوالی کروں گا کہ دنیا جو ہے وہ اس وقت کرونا بھارت سے لڑنے میں مصروف ہے اور پریشانی کی علم میں مبتلا ہے لیکن ہمارا پروسی ملک بھارت جو ہے وہ پاکستان پر الزام تراشی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے باز نہیں آ رہا سر آہرکار بھارت کا مسئلہ کیا ہے کیا وہ خطے میں ادنا مستقام پیدا کرنا جاتا ہے یہ اس کی کوئی اور وجہ ہے دیکھیں اس میں بیسیکلی ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ نرینہ موڈی جو ہے یہ ایک گجرات کے مستعمالوں کو قصہ آئی ہے پھر یہ ہندو انتہا پسط ایکسٹریمیسٹ ہے آر آر سپنگ کا کمانڈر ہے جن کی پوری ایڈیولوجی ہے وہ نازی جو تھے وہاں پر ہٹلر کے ان کے ساتھ ملتی ہے اور اسی طرح ان کا سارا کام ہے اور یہ چاہتا یہ ہے کہ ہندو اطوا کا پرچار چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر صرف ہندو سٹیٹ ہو اور یہ چاہتے ہیں کہ تمام باقی اقلیتیں مسلمان سکھ یہاں تھی چلے جائیں اور یہ ہندو یہاں پر ہیں اور ہندو ابھی جو برہمن ٹائپ ہیں جو لوڈ کاسٹ کے ان کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں اور یہ ایک وجہ بیسک یہ ہے اس کے لیے جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے پر دائرہ تانگ کیا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگی انہوں نے گانڈی کے وقت 1984-83 میں انہوں نے گوللن ڈیبنٹ اٹیک کیا وہ مسلمان بہت زیادہ سکھوں کو مارا اور اس کے بعد وہ سکھ پینتے ناراض ہیں اب یہ آنے کے بعد ان کی پالیسی یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہندوستان کو ہندووں کا ایک وزب بنا ملک بنا دیا جائے اور اس کے لیے اس نے آتے ہی شروع کر دیا آپ نے دیکھا گجرات میں اس نے کیا کیا تو اس کے بعد ایوڈیہ میں اپنے کے بابری مسجد کے ساتھ کیا گیا پھر یہ مسلمان کو کشمیروں میں مسلمان افسد کیا کرتا رہا ہے اب اس کے بعد سب سے بڑا اس نے کام یہ کیا ہے اس نے آنے کے بعد آپ کے سامنے 374 کروک کر دیا آرٹیکل کو اور کشمیر پر قبضہ کالی جو کہ ایک بڑی کلیر اس کو انڈین ہیل کشمیرم کہتے ہیں اور پھر دو طرفہ جو لیٹ بائی لیٹل بات کرتے ہیں شملہ معاہدے کی اس پر بھی یہ بڑا کلیر تھا کہ یہ معاہدہ دونوں مبالک ملکہ کریں گے اس کے بعد ہر الٹیمیٹلی جو جنیٹی نیشن کے ریزولیشن کے مطابقوں کا وہ نہیں ختم کر دیا تو اس نے آٹومیٹیکلی یہ دونوں شملہ معاہدہ بھی ختم کر دیا لیکن جنیٹی نیشن کے رہتا ہے وہاں پر یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ وہاں پر 47 سے لے کے ریزولیشن لے کے 122 اتنے ریزولیشن کشمیر کے پاس ہوئے اور پلیبیسائی کا فیصلہ ہوئے نمبر دو اس لئے تسلیم کیا گا اس لئے کہ وہاں پر یونیٹی نیشن کے ملیٹری اور گروپ پورا لائن اوپ کنٹر کے بتائی نہ آیا ہماری درس سے ان کو جہاں جانا چاہتے ہیں جی سوئے جانا چاہتے ہیں ہم نے ان کو پور اجازت دیکھی کوئی روک ٹوک نہیں اس لئے کہ ہم معلوم ہے کہ ہم نے کوئی جاتی نہیں کی ہوئی ہے اور جہاں رہے ہمارے کشمیری بھائیوں سے جا کے ملیں بات کریں جب انہیں لائن اوپ کنٹرول پر فائرنگ کرتا ہے ہم کا نقصان بچ جاتا ہے جب بھی ہم ان کو بلاتے ہیں نکاتے ہیں لیکن انڈین صاحب ہے کیونکہ ان کی بدنیت ہی ہے یہ ان کو سکرینگر سے آگے نہیں آنے دیتے ہیں ان کو کہیں نہیں جانے دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پابلم یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ اپنے عوام کے اٹنشن ڈیورٹ کرنا چاہتے ہیں ایکنومک پالیسی میں یہ میزرابی فیل ہو گئے ہیں وہاں پر اس کے بعد ان کو ستائیس فبری کو جو مار لگی تھی پاکستان نے لگائی تھی وہ اس میں بھی عوام کا ان کے پر کانفیڈنس ہتم ہو گیا ہم نے ان کے دو جہاد بگرا لی انہوں نے جھوٹ بولا کبھا مرا کو معلوم ہے وہ انہوں نے کر دیا تیسرا اس کے بعد پھر کبھی یہ پتھا جب بھی ہمارے کو پرائیم نیس سے پریزیڈن جاتے ہیں جنہوں نے پیچھ کے لیے کبھی یہ پتھانکوٹ کر دیتے ہیں کبھی یہ اوڑی انسیڈنٹ کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی طرح پرامل ہوتی ہے اور حامل کر دیتے ہیں لیکن اب انہوں نے اس کے پاس جس دیکھے سرنے نے نو مہینے سے لوگ ڈان کیے گا کشمیریوں کو ہومن رائٹس آرگنیشن ہومن رائٹس واشڈاگ اور ابھی ریسنٹی اپنے اگر یو ایس کی کمیشن ریپورٹ جو ریلیجن فریڈم کے پتھا انہوں نے تو ان کو اتنا برا بھلک آئے یہاں تک ہے کہ ان کے تمام ان کو بند کر دیا جائے آنا جانا کو بیزا نہ دیا جائے سب کر دیا جائے دنیا میں پھر یوپین یونین نے ان کے خلاف بات کی یوناٹی نے کی جنرل سیکٹی نے بھی ریسنٹی یہ بات کی کہ کرونا وائرس کے لڑنے کے لیے ہم تمام دنیا کے جو لڑائی جڑے سے بند کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے ہم صرف پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کرونا وائرس سے لڑ دیتے ہیں لیکن یہ ایک اندہا پسند بدنیت انسان ہے جس نے اس کے بعد اور زیادہ رڑائیں شروع کر دی کشمیر میں پرفض کیا دیکھا ہوگا وہاں پر ان کی فوج جو ہے وہ انٹرینڈ ہے انپروفیشنل ہے پچھلے چالیس سال سے انہوں نے کوئی لڑائی لڑی ہے پاکستان کی فوج اس کے مقابلے میں بیٹل ہارڈن ہے فولی لڑکا فوج تیس سال سے وہ جو پاکستان کے پرنٹی کے لیے دپاتا میں لڑائی لگ رہے ہیں سنگھر نے انہوں نے پوری ملک سے ہم نے دیشتر کردی ختم کر لی جو دنیا اور کے اکامان ممالک ملکے کوئلیشن فورسز زوانستان میں اپنے دیشتر کردی کبضہ نہیں کر سکے ہم نے وہ کنٹرول کر لی ہے جس سے پاکستان اور یہ انڈیا کو منظور نہیں ہے یہ ان کو ایک آنکھ نہیں پانی ہے اس لئے کہیں نگے فوج کو نیچے دی دکائج ہے یہاں تک کہ دنیا کی فوج کے لوگ وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں ٹریننگ کے لیے کہ آپ نے کیسے اتنے کم سے کم رسورسز سے آپ نے کیسے جیسے کبضہ یہ ساری چیزیں منٹیپلہ ہی ہوگی اور ایک اور انڈیا کا دیزائن ہمیشہ در آئے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انڈیا کے بہت زیادہ ہمارے قطعے میں ہجمونک دیزائن ہیں ان ہجمونک دیزائن کو ناکارہ کرنے کے لیے دے فیل کہ پاکستان یہ انلی ستملنگ بڑک اس لئے کہ ہم ایک یہ وجہات ہیں جسے آئے دن کوئی نہ ہوئی پرویم کرتے رہتے ہیں پھر امریکہ ان کو اپنی پروکشک طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے ایک ساؤت چینہ سی میں ملاکہ سٹیٹس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو کہ وہاں پورا ٹریٹ روٹ چائنہ کا بائی سی وہاں جاتے ہے وہ ایکسپوز ہے اور وہ چاہتے ہیں انڈیا کو استعمال کرنے جس کے لئے انڈیا نے چائنہ نے سی پیک بن چوبہ بن آیا اس روٹ سے انڈیا اوشن اریبین سی انڈیا اوشن ملاکہ سٹیٹس ساؤٹ چینل سی انڈ دن انڈ گو چائنہ چائنہ ٹھوٹی ون ڈیز میں یہ پورا سی روٹ جاتے ہیں یہ وجہ آتا ہے جس چائنہ انڈیا اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یہ سی پیک نہیں بنا چاہی کیونکہ اس سے چائنہ کا ٹریٹ جو پانچ ٹریلین ڈالرز کا چھو چھو چھن اچی سے لے کے جاتا تھا اب اس روٹ سے لے کر آئے گا یہ وجہ آتا ہے جس انڈیا اور امریکہ انڈیا اڈیو یہ جس کی بائی سے یہ سارا کچھ انڈیا کا آجا سر کتا کلمہ معاف کیجئے سر نے دیکھا کہ چند دنوں میں کبھی کبوتر پکڑ کر پاکستان پر الزمار لگا جاتے ہیں کبھی ٹیڈیاں ٹی وی پر دکھا دکھا کر وہاں پر کئی گھنٹوں کی ٹرانسویشن کی جاتی ہیں کبھی ہائی کمیشن کے ارکین کے وہاں جو لوگ ان کو الزمار لگا جاتے ہیں جاسوسی کے تو سر اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے خلاف دو ٹوپ قسم کا ایک موقع پرانا چاہیے اور ان کو سبق سکھانا چاہیے دیکھیں جب سے یہ ریپوک کیا ہے اور جو انہوں نے اب جاتی شروع کی ہے اب پرابلم نہیں ہکیا ہوئی ہے کہ آپ کے سامنے لداخ میں اس نے جا کے انہوں نے آج چاہیے نہیں نائنٹین سکر میں مارا چائنہ نے تو اس وقت جا کے چاہے اس نے شکھم پر قبضہ کیا پھر جا کے کوشش جگہ دولت دیکھ وہاں پر انہوں نے اپنا ایک ہوائی اڈا بھی بنا لی ہے آپ انہوں نے شہطانی یہ کی کہ وہاں اس کو اور ٹکس کو بھیج دیا اپنے ٹرانسپورٹ تیارے وہاں پر گراؤنڈ لینگ کا ہے نہیں جس کی وجہ سے اور وہاں جس جگہ یہ جا کے بیٹھے ہیں بدنیاں تھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ترہ کرم ہماری ہائیوے ہے جس کو ہم ریشم کہتے ہیں یا کروکو کرم ہائیوے ہے یہ سی پیک وہاں سے گزرتا ہے اور وہ آٹھ کلومیٹر ہے ٹوٹل یہ چاہتے تھے کہ اس کو دسرپٹ کریں اس کو تھرٹ کریں چائنا نے وہاں سیو اور دولر دے یہ روڑ لنک بنائیا کہ روڑ سے دولر دے کو کنیک کریں لیکن چائنا نے جا کر لیا اب یہ وہاں کچھ نہیں دکھئی اور ان کو مار بھی پڑی اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ان کے ایریے تیس کلومیٹ ایریے پر چائنا نے کبرا بھی کر اور اور وہاں ان کو دھکے دی ہے تھوٹے مارے آپ نے دیکھا اس طریقے سے یہ ان کو اپنے عوام کے سامنے بڑی ہی سخت شرمنی کی اٹھانی پڑی یہاں تک انہوں نے اپنے عوام سے چھپایا لیکن سیٹلیٹ کمیونی پیشن نے جنرلیٹ نے بتا دیا جا کے اور ان کو سمجھ نہیں کہ وہ کیا کریں ایک تک یہ شرمن پڑی نمبر دو وہاں پر ان کے برحان مانی کی شہادت کے بعد جو اس وقت وہاں پر ایک موشل راہ لگوں جوان لڑکوں کے لیے وہاں بہت سارے ہزاروں متعداد میں برحان مانی پیدا ہوگے ایک کرنل ایک مجر اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی فلیگ آپ کریں اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے پرائم نیسٹر نے چیف سٹاف نے کیوٹ بھی کیا یونیٹی نیشن کو بھی بتایا ہے یونیٹی سٹیچ کو بھی بتایا کہ انڈیا کو فلیگ آپ کرنا چاہتا کوئی بہانہ بہن بہن